ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے پوری امید ہے آپ سب قریب سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ سب کو فیکزٹ ڈی ٹیبلٹ کی فل انفرمیشن بتاؤں گا جیسے کہ اس کی کیا یوزیز ہیں یعنی اس کے کھانے سے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں یعنی اس کے کھانے سے آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کا پرگننسی میں یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کون بندہ اس کو یوز کر سکتا ہے ایچ این ایوری انفرمیشن اس ٹیبلٹ کی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہیے گا کیونکہ ویڈیو میں کچھ اہم باتیں بھی بتاؤں گا جو کہ اگر آپ سے مس ہو جاتی ہے تو بعد میں اس میں آپ کا ہی نقصان ہے چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانی دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں اس کے فورملے کی اس کا فورمولا جو ہے فیکسو فینرڈائن فیسو ڈیو فینرڈائن اس کا فورمولا ہے دوستو اس فورمولے کا کام جو ہے آپ کو موسمی الرجی کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناک کے بہنے کے اندر بھی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جو فورمولا ہے نا یہ خاص بخار الرجی کی علامات کو دور کرنے کے اندر استعمال کیا جاتا ہے بس آپ اتنا جاننے کہ فیکسو ڈی جو ہے ناک بہنے چھیک آنا خارش ہونا یا آنکھوں سے پانی آنا یا گلے میں خارش ہونے کی کنڈیشن میں اس کو یوز کرا جاتا ہے اگر آپ اس کا یوز کرتے ہیں اور اگر اس کی اوڑ ڈوز کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو ہیڈک یعنی سر میں درد ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس چمک پین ہو سکتا ہے پیٹ میں بھی درد ہو سکتا ہے آپ کا ڈرائے ماؤت یعنی موں جو ہے خوش ہو سکتا ہے کمر میں بھی درد ہو سکتا ہے آپ کی اس کین کے جو اس سے وہ پیلے بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں اب دوستو ہم بات کریں اس کو آپ پریگننسی میں یوز کر سکتے ہیں یا نہیں ویسے تو دوستو اس کو آپ پریگننسی میں یوز نہیں کر سکتے باقی یوز کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتا دیں اب دوستو ہم بات کریں کون بندہ اس کو یوز نہیں کر سکتا یعنی کون سے مریض یا کون سے پیشنٹ اس کو نہیں لے سکتے اگر آپ کو دل کے بیماری ہے تو آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے اس کے علاوہ اگر آپ کو شدید چکر آتے ہیں تو اس کا یوز نہ کریں آپ کو گبراد بھی ہو سکتی ہے اس سے یاد رکھیں اس میڈیسن کو آپ جب بھی یوز کریں ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں باقی دوستو فیکزی ڈی ٹیبلٹ کی الٹرنیٹ بھی بہت ساری آتی ہے مگر جو اس میں موسٹ کومن میڈیسن ہے وہ ہے الگرہ ڈی ٹیبلٹ اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے ٹیل فاز ڈی ٹیبلٹ بھی آتی ہے دوستو فیکزی ٹیبلٹ میں بہت ساری ٹیبلٹ آتی ہیں جیسے کہ فیکزیٹ کی سکسٹی ایم جی ٹیبلٹ بھی آتی ہے فیکزیٹ میں ون ٹوینٹی ایم جی ٹیبلٹ بھی آتی ہے اور دوستو اب ہم بات کریں اس کی پرائس کی تو دوستو ایک سو چالیس روپے کی ایک سٹریپ آپ کو یہ کسی بھی میڈیکل شوپ سے ایزیلی مل جائے گی اب دوستو ہم بات کریں اس کی دوست کی یعنی اس ٹیبلٹ کو آپ کتنی ٹائم یوز کر سکتے ہیں یا کتنی ٹیبلٹ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ویسے تو دوستو آپ اس کو ایک ٹیبلٹ دن میں دو دفعہ یوز کر سکتے ہیں مگر آپ اس ٹیبلٹ کو جب بھی یوز کریں ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر کو ضرور مشورہ کر لیں تو دوستو یہ تھی اس ٹیبلٹ کی انفرمیشن آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ہی ملا ہوگا اگر اس ویڈیو نے آپ کی تھوڑی سی بھی مدد کی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور اسی طریقے سے میڈیسنز کی معلومات جاننا چاہتے ہیں تو یہ جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو دبا کے نوٹیفیکیشن بل کو بھی دبا دیں تاکہ آپ بار بار ملتے رہیں اور اسی طریقے سے میڈیسنز کی معلومات آپ تک فیوچر میں بھی پہنچتی رہیں اور کوئی بھی میڈیسنز کے حوالے سے آپ کو معلومات چاہیے تو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اپنی رائے کمنٹ بوکس میں لازمی دیئے گا اور شیئر کرئے گا ان لوگوں کے ساتھ جن کو اس چیز کی ضرورت ہے یاد رکھیں جب بھی کوئی بھی میڈیسنز یوز کریں ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیو امیزنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ